جنب بھائی خلیق صاحب سوال پوچھتے ہیں پونہ سے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوالی وغیرہ کے موقع پر جادو تنتر منتر کیا جاتا ہے اور اس جادو اور تنتر منتر سے بچنے کے لیے اگر اس رات یا اس دن مچھلی پکا کر گھر کے دسترخان پر تمام لوگوں کو بٹا کر کھلائی جائے تو گھر کے تمام لوگ اس مچھلی پکانے کی وجہ سے اس جادو ٹونٹ ٹوٹکے کے اثر سے محفوظ رہیں گے اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں بہت زیادہ آ چکی کہ یہ بات صحیح ہے دیکھیں خلیق صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان قوم کے اندر آپس میں کیونکہ ہمارے پڑوس میں ہمارے ایریا میں کیونکہ غیر مسلم قوم ہندو قوم ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کے پڑوس میں اور ان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں اب وہ تعلقات کاروباری ہوں اور پڑوس میں ہو یا کوئی اور طریقہ ہو بہرحال ملنا چلنا تو ہوئی جاتا ہے ملاقات بھی ہو جاتی ہے حالہ وال بھی لوگ پوچھتے ہیں تو بعض لوگ قریب بھی رہتے ہیں بعض لوگ دور بھی رہتے ہیں لیکن تاثرات انسان جلدی لے لیتا ہے اور برائی تو انسان بڑے جلدی پکڑتا ہے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بدعقیدگی کی یہ غیروں کے اندر تھی اسلام کے اندر ان چیزوں کو کوئی تصور نہیں ہے عورتیں ان چیزوں کا اثر زیادہ جلدی لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد مرد پھر وہ عورتوں نے جب ایک بار اثر لے لیا تو پھر پورا گھرانہ عورتوں کے پیچھے کیونکہ عورتوں کو دیکھ کر کہ گھر کے دوسرے لوگ خاص طور سے بچے وغیرہ وہ ان چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایسا عقیدہ بن جاتا ہے ایسا پختہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا دیوالی کے موقع پر کہ وہ مچھلی کے دکان پر کھڑے ہو کر مچھلی خرید رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو بڑی مہنگی مہنگی مچھلیاں خریدنی پڑتی ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو تو یہاں تک پریشان ہوتے ہوئے دیکھا کہ ان کو مچھلی نہیں ملتی بازار کے اندر پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں پیسہ لے کر گئے کہ مچھلی مل جائے اس چیز کو بہت زیادہ کیونکہ یہ خطرناک لیول تک جا چکا ہے اب اللہ حفاظت فرمایا اگر سمجھدار اور بڑے علماء کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں تو شاید وہ کفر یا شرک تک کہنے اس کو کتنا نازخ معاملہ ہو چکا ہے اس لیے ان چیزوں کو سختی کے ساتھ ترک کرنے کی چھوڑنے کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر یہ باتیں خوب چلائیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے اندر خاص طور سے جب ایسے جمعہ آتے ہیں جو اس طریقے کے تہواروں کے قریب آتے ہیں اس سے پہلے پہلے جو جمعہ آئے ان کے اندر علماء حضرات خطیب حضرات ممبر سے بیٹھ کر ان چیزوں کی تردید کریں واضح طور پر لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اور لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی بات کو کان لگا کر ڈھنگ سے توجہ سے سنو اور ان باتوں سے دور رہیں جتنا ہو سکے بچے صرف یہی نہیں اس جیسی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو علماء سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر آ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے شرک سے بچائے اور آپ پروردگار تعاید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم